اسلام علیکم ورحمت اللہ کو یہ بتائے کہ یہ کوئی کومیڈی نہیں تھی اے کوئی مزاق نہیں ہو رہا سی بلکہ حقیقت کے توہاڑے رینجرز جہاں لوگا نے آئی جی سن نو اخواہ کیتا سی اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا کس کے کہنے پہ ہوا موٹیویشن کیا تھی یہ انویسٹیگیشن کرانا ہمارے پرائم منسٹر کا کام ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس نیوز کو آئیسولیٹڈ نیوز کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کے وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب نے اے ان پی سے معافی مانگ لی اپنے طالبان والے بیان پہ اسی طرح کیپٹن سفدر کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی تھی مزار قائد کی بحرمتی کی اور اچھل اچھل کے لوگ ٹی وی پہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مزار قائد کی بہت زیادہ بحرمتی ہوئی ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس ایف آئی آر کو جالی قرار دے دیا گیا اسی طرح میر شکیل و رحمان صاحب جو جنگ کے ایڈیٹر انچیف ہیں انہیں آٹھ مہینوں کے بعد زمانت پر رہا کر دیا گیا پھر صرف یہاں تک نہیں بلکہ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو اگرچہ ہمارے وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ معیشت کے اشاریے مصبت ہیں لیکن معیشت کے اشاریے بلکل مصبت نہیں ہیں ہاں دوسری طرف اگر آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو کو دیکھیں تو اس کے اشاریے مصبت ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح اسی اور نوے کی دہائی میں معاملات کے اندر انٹروین کرتی تھی اور کنٹرول کرتی تھی اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے حرفیں انکار بلند کر سکے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکے لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اور میں اس میں بہت بڑا کریڈٹ نوں گا سوشل میڈیا کو ٹویٹر کو فیس بک کو انفارمیشن کے فلو کو عام آدمی کو زبان ملنے کے عمل کو یعنی عام آدمی اپنی بات کہہ سکتا ہے میرے جیسے عام لوگ اپنا موقف دے سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو کے اشارییں ہیں وہ بہت زیادہ مصبت ہیں اب یہاں پہ جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس نیریٹیو کے ساتھ مخلص نہیں ہیں انفارچنیٹ بات یہ ہے لیکن پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت ہو مولانا فضل الرحمان صاحب انکلوڈڈ تو یہ لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو کے ساتھ مخلص نہیں ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپٹیمم قسم کی ڈیل آفر کی جائے سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا لیکن یہ ذمہ داری میری آپ کی اور ان تمام سیاسی کارکنوں کی ہے جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حق انتخاب عوام کے پاس ہونا چاہیے عوام کا یہ حق ہے وہ ان لوگوں کو چوز کریں کہ ان پہ کون حکومت کریں گے اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں میرا یہ بلیو ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بات کرتے رہیں اپنی فورسز کی ریسپیکٹ کریں اپنی فوج کی ریسپیکٹ کریں لیکن یہ جو اسکری اداروں کا سیاسی عمل میں مداخلت کرنا ہے اس کو اگر ہم بار بار غلط کہتے رہیں گے اور اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا پاکستان کے اندر بھی ہم جمہوریت درست والی صحیح والی جمہوریت کا لطف لیں گے اور انشاءاللہ عوام کا حق انتخاب عوام کو مل کے رہے گا آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں بہت شکریہ بہت شکریہ